ہم اس کے بارے میں جانیں گے اگر آپ چینل پر نہ آئے تو چینل کو سبسکرائی کرنے بیلہ کے اندر باتیں جس سے اگلی ویڈیو ایٹوکیشن آپ کو مل جائے آپ جو دیکھنا ہے میرے ہاتھ میں ابھی دنیا کی ڈال ہے اس طرح سے اس گھٹی دوارہ ہم اس کی ڈال کر رہا ہے دنیا کو ہم جو ثابت دانے ہیں یہ اس طرح سے پورے ثابت دانے نہیں بول سکتے کیونکہ اس میں انکورن کم ہوتا ہے اگر ہم اس کو ہی جیسے اس کے دو ٹوکڑے کر کر اگر اس کی بہائی کریں تو انکورن بھی اچھا ہوتا ہے اور کم بیج لگتا ہے کم بیج میں اچھا کام ہوتا ہے اچھا مطلب دھنیا جو ہے وہ انکورت ہوتا ہے اچھا اتپادن دھنیا دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ دھنیا کی ڈال ہے یہی ڈال جو ہے ہم کھیت میں بہائی کریں گے اور اس طرح سے یہ دھنیا کا بیچ تیار ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ڈال ہونا چاہیے ایک ڈالے کے دو ٹوکڑے ہونے چاہیے بیچ کے لیے جو کی بیسٹ مانا جاتا ہے دھنیا کی بہائی کے لیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں تو کس طرح سے اس کو تیار کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہر کسان بھائیوں کے گھر میں یہ چیز ہوتی ہے اس کو ہمارے ہاں گھٹی بولا جاتا ہے کئی جگہ پہ کسان بھائی اور کسی نام ہم سے اس کو جانتے ہوں گے اس میں اس دور اس کے دور ہم اس بیچ کو تیار کرتے ہیں اس کے اندر بگر مانی کے اس میں بیچ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو کمہ دیا جاتا ہے اور اس سے دو ٹوکڑے اس بیچ کے ہو جاتے ہیں کئی کسان بھائی چکیوں میں بھی بیچ تیار کرتے ہیں چکیوں پہ لے جا کہ اس کو دلواتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو گھومائیں گے اور اس کا جو بیج ہے وہ تیار ہو جائے گا آپ چھلنی دورہ اس کو چھانیں گے تو دال جو ہے وہ الگ ہو جائے گی اور جو سابت دانے جو بچیں گے وہ الگ رہ جائیں گے اس طرح سے آپ کا یہ بیج جو ہے بن کر تیار ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی آسان ہے اس بیج کو تیار کرنا دھنیا کی بیج کو اس طرح کی دال جب آپ اپنی کھیت میں بھوئیں گے تو بیج کی مہاترہ بھی آپ کو کم لگے گی کم بیج میں اچھا انکورن دھنیا کا ہوگا اور کم بیج میں آپ کا کام ہو جائے گا اس طرح سے آپ اس کے بیج کو تیار کر سکتے ہیں گھر پر ہی کئی کسان بھائی چکی میں بھی اس کو دلواتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دال نکل گئی ہے اور جو سابت دان ہے وہ اس طرح سے چلنی میں چھٹ چکے ہیں آپ کے سامنے یہ ریجلٹ ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں پہلے جو آپ کا دھنیا ہے اس کو آپ پہلے چھان لیں اور چھاننے کے بعد جو دال ہے وہ نکل جائے گی اور جو سابت دانیں بچیں گے ان کو آپ دل والے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو محنت کم لگے گی اور دال آپ کی الگ ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی لائک کریں چینل کو سبسکرائج جلور کریں اور بیل آئکن دواتے یہ سہیلی بٹک نٹو پسکنا آپ کو ملی آئے دھنیا بات